دنیا کا عیاش ترین انسان ڈین بلزیرین کون ہے؟ اب تک کتنے ہزار لڑکیوں سے عیاشی کر چکا ہے؟ تفریحی اور معلوماتی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور نئی ویڈیوز کا نوٹفیکشن حاصل کرنے کے لیے بیل کا آئیکن ضرور دبائیں پرانے دور کے بادشاہ جہاں بے پناہ اختیار طاقت اور دولت کے مالک ہوتے تھے وہیں وہ عورتوں سے لطف حاصل کرنے کے معاملے میں بھی بہت بدنام تھے عیسائی اور مغل بادشاہوں کے حرم میں بھی ہر ملک اور نسل کی سیکڑوں عورتیں موجود ہوتی تھیں پھر آہستہ آہستہ وقت کے ساتھ عورتوں کو زبردستی لونڈی بنانے اور جنسی لذت حاصل کرنے کا شرمناک رواج ختم ہوتا چلا گیا آج کے دور میں ایسی عیاشی کو بہت نیچ حرکت خیال کیا جاتا ہے لیکن ہم آپ کو جس آدمی کے بارے میں بتانے جا رہے ہیں وہ جدید دور میں بھی بادشاہوں کی طرح انتہائی عیاشی کی زنگی گزار رہا ہے اور کوئی اسے پوچھنے والا نہیں ہے بلزیرین کی عیاشی کے قصے سنانے سے پہلے ہم آپ کو اس کا مقتصر تعارف کروا دیں ڈین بلزیرین نامی یہ شخص امریکہ کی ریاست فلوریڈا میں انیس سو اسی میں پیدا ہوا بلزیرین انسٹاگرام کی دس مقبول ترین شخصیات میں بھی شامل ہے اسے جوے بازی، اسلحہ کے شوق، کار ریسنگ اور سب سے بڑھ کر رنڈی بازی کے باعث انسٹاگرام کینگ اور انسٹاگرام پلے بوائے کے نام سے بھی پوکارا جاتا ہے بلزیرین نے یونیورسٹی آف لوریڈا سے بزنس اینڈ کریمنالوجی میں عالی تعلیم حاصل کی پھر اس نے امریکی بہریہ بھی جوائن کرنے کی کوشش کی مگر یہاں اسے کامیابی نہ ملی بلزیرین کو دنیا بھر میں پہلی بار شہرت اس کے جوے بازی میں مہارت کی وجہ سے ملی بلزیرین پوکر مقابلوں کے ذریعے کروڑوں ڈالر جی چکا ہے ایک بار اس نے ایک رات میں ہی ایک کروڑ ڈالر یعنی ڈیڑھ عرب روپے سے زائد رقم جوے میں جیت لی بس اس کے بعد تو اس کے اندر کا پلے بوائے باہر آ گیا اس نے اپنے اردگرد، انتہائی حسین اور خوبصورت لڑکیوں کا ایسا دھیر لگا لیا کہ دنیا بھر میں اس کا چرچہ ہو گیا بلزیرین دن رات ننگی اور عد ننگی تیتلیوں سے گرا رہتا ہے یہاں تک کہ جب تک وہ اپنے بڑے سائز کے بیٹ پر اکٹھی چھ سات لڑکیاں نہ لٹائے اسے نیند نہیں پڑتی اور اپنی آیاشی کی مو بولتی یہ تصویریں انسٹاگرام پر شیئر کرنے سے ذرا بھی نہیں ہج کچاتا بلزیرین کے اس وقت دنیا بھر میں تین کروڑ سے زیادہ فالورز ہیں جو اس کی شاندار زندگی پر رش کرتے ہیں اور اسے اپنا آئیڈیل قرار دیتے ہیں جن لڑکیوں کی تصویریں آپ دیکھ رہے ہیں وہ تو بس ٹریلر ہے اب یہ بلزیرین کی شخصیت کا جادو ہے اس کی بے پناہ دولت کا کہ وہ اپنے ساتھ پھنے والی لڑکیوں کو جب چاہے جہاں چاہے سیکڑوں لوگوں کے سامنے ننگا کر دے کوئی بھی لڑکی اس کی اس حرکت کا برا نہیں مناتی اس کی یہ تمام نرم گرم چڑیاں آپس میں بہت سلوک کے ساتھ رہتی ہیں اور ان کے درمیان کبھی لڑائی جگڑے والی بات سننے میں نہیں آئی بھئی پیسے میں واقعی بہت طاقت ہوتی ہے ڈین بلزیرین کو جسمانی لطف دینے والی لڑکیوں کے سکوارڈ میں انگریز، فرانسیسی، اٹالین، سپینش اور دیگر یورپی لڑکیوں کے علاوہ مصری، لبنانی، شامی، ترکی، جاپانی لڑکیاں تو ہیں ہی وہ میکسیکو کی لال سرک، افریقہ کی کالی لڑکیوں اور دلکش، ساولی انڈین لڑکیوں کو بھی معافی نہیں دیتا اس کے قریبی ذرائع کے مطابق کئی پاکستانی، افغانی اور بنگلہ دیشی لڑکیاں بھی چوری چھپے اسے جنسی لذت فرہم کر چکی ہیں اب اس میں کہاں تک صداقت ہے اس کا پتہ چلانا مشکل ہے لیکن بلزیرین کی بے پناہ دولت اور شہرت دے کر یہ بات کوئی غلط بھی نہیں لگتی بلزیرین خود بھی کئی بار اقرار کر چکا ہے کہ اسے سیکس کا سب سے مزہ جنوبی ایشیا کی ساملے جسم والی لڑکیوں سے کرنے میں آتا ہے دراصل بلزیرین خواتین کو اتنا پیسہ آفر کرتا ہے کہ بڑی بڑی باقردار لڑکیوں کا بھی ایمان ڈول جاتا ہے کئی بولی وڈ ایکسز اور ٹاپ موڈلز پر بھی بلزیرین سے پیسے کے عوض جنسی لذت فرہم کرنے کے الزامات آئد کیے جاتے رہے ہیں جہاں تک کہ سنی لیون اور میاں خلیفہ کے بارے میں بھی افواہیں سننے میں آئیں کہ بلزیرین نے انہیں کئی کئی روز اپنے پاس رکھ کر ان سے ہر طرح کا مزہ لیا بلزیرین کی درجنو گرل فرینڈ اس کے اشاروں پر اسی طرح جلتی ہیں جیسے کوئی صدہ آیا ہوا بندر مداری کے اشارے پر ہر خوبصورت اور شاندار جسم والی لڑکی دیکھ کر بلزیرین کی رال ٹپک پڑتی ہے اور آنکھوں میں حوض جاگ اٹھتی ہے جسے مٹانے کے لیے وہ ہر قیمت ادا کرنے کو تیار ہو جاتا ہے بلزیرین کے پاس بے پناہ یاشی کے لیے کئی بڑے بڑے گھر ہیں جہاں گرمہ گرم حسیناؤں کے ساتھ نہانے کے لیے سویمنگ پولز کی سہولت بھی موجود ہے وہ لڑکیوں کی تلاش میں یورپ اور عرب ملکوں کے دورے پر بھی رہتا ہے بلزیرین کا ایک شوق اسلحہ جمع کرنا بھی ہے اس کے گھر کے ہر کمرے کی علماریوں میں درجنوں قسم کا جدید اسلحہ پڑا رہتا ہے یہاں تک کہ ایک بار اس نے اپنی پوسٹ میں لکھا کہ مجھے یہ سمجھ نہیں آتی کہ اگر کبھی میرے گھر میں کوئی چوڑ ڈاکو گس آئیں تو مجھے یہ فیصلہ کرنے میں دکت پیش آئے گی کہ میں نے اپنے اسلحے کے ڈھیر میں سے کس گن سے ان کے پرخچے اڑانے ہیں اس کے علاوہ بلزیرین کار ریسنگ میں بھی بہت نام کما چکا ہے بلزیرین نے جون 2015 میں امریکہ کے صدارتی انتخابات میں الیکشن میں حصہ لینے کا بھی اعلان کیا تھا تہم چند ماہ بعد اس نے اپنا یہ فیصلہ واپس لے لیا لیکن جیسے دنیا کی ہر سہولت اور عیاشی کی ایک قیمت ہوتی ہے اسی طرح بلزیرین کو بھی اس کی قیمت ادا کرنا پڑی ہے بلزیرین کو اپنی بے انتہا عیاشی بھری زندگی اور منشیات کے استعمال کے باعث دو بار ہارٹ اٹیک ہو چکا ہے اس ہارٹ اٹیک کی وجہ بلزیرین کی جنسی قوت کو بڑھانے والی عدویات ہیں لازمی سی بات ہے دن میں کئی بار جنسی عمل کرنے کے لیے اس ان دوائیوں کی بھی ضرورت پڑتی ہے سو جو نوجوان اس کی زندگی کو آئیڈیل مانتے ہیں وہ اس کی زندگی کا یہ اندھیرہ پہلو بھی سامنے رکھ لیں جی ناظرین آپ کو ہماری یہ معلوماتی ویڈیو یقینا پسند آئی ہوگی تو ابھی لائک کیجئے سبسکرائب کیجئے اور نئے ویڈیوز کی اپ ڈیٹ کے لیے بیل کا آئیکن دبانا نہ بھولیے